جناب ارپیو صاحب جناب ٹیشن کمانڈر صاحب جناب ٹیپٹی کمیشنر صاحب جناب ٹیپیو صاحب محسس مہمانہ میں گرامی مطمئن سیکیورٹی فورسز پولیس نوچہانان اور سران میری طرف سے آپ سب کو السلام آلے میں آج اس موضوع پر یہاں بات کرنے آیا ہوں اس کا انوان ہے ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب 29 جولائی 2013 کو دیرہ اسمین خان چل حملے میں فرار دیشت گردوں کی گولیا جب میرے والد شہید ہیڈ کانسربل میر کمان کی جسم سے آرپار ہوئی تو اسی ہماری دنیا تعلیم کو گئی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان ہمارے سر سے ہر کیا ہے زمین ہمارے پیر سے نہیں بل چکی ہے ہمارے گر کا سربراہ مٹی تلے تفور چکا تھا تمام اشتاس ہوا ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں ان کے ہونے سے وقت ہوتے ہیں باپ گر کے درخت ہوتے ہیں جناب والا لیکن جیسے جیسے وقت گزرنا گیا ہم یہ جانتے گئے کہ یہ صدوہ نہیں بلکہ یہ تو فخر ہے اور اس فخر میں ہمارے کیلے نہیں بلکہ یہ تو دیرہ اسمین خان کی اس سیپڑ پولی شہدہ کے گر والے پتفخر ہے آج جب بازار پولے ہیں گلی محلے آباد ہیں انہیں شہدہ پولیس کی بدولت اس پہلے میں ایس ایس پلی شہیدی جاتنگیات سے لے کر شہید جو شکف میں پہ تک ایک نمیل پہلستے جو تعداد میں ون نائنٹی سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور پہ شور کے بعد تب سے زیادہ شہدہ پولیس دیرہ اسمین خان کی پولیس کے ہیں ہم کیسے بول سکتے ہیں ان شہیدوں کو جو جن پر دجھوڑوں کے حاملے میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہم کیسے بول سکتے ہیں جوانا کو ہم کیسے بول سکتے ہیں ان شہیدوں کو جو پولیوں ڈیوڈیوں کے دوران اپنے بچوں پر یدین کرو چکے ہیں لیکن ہسار بچوں کی زندگیہ معذور ہونے سے بچھا رہے ہیں ہم کیسے بول سکتے ہیں ان شہیدوں کو جو بلاسی سے لے کر پروہ اور درامر تک شہریوں کی فضل کرتے ہوئے اپنی جان کا حضاران پیش کر چکے ہیں ہم کیسے بول سکتے ہیں ان غاندیوں کو جو آدمی تھی اتان کر جب پوسٹوں بہساروں گلیوں محلوں میں ہماری حاضروں میں جان قرمان کرنے کو تیار ہے ہم نہیں بول سکتے ہم نہیں بول سکتے جناب والا یہاں پر میں ایک شئر عرض کرنا چاہوں گا دیرات ہو سکتے ہو میرے بدن کی دیواریں دیرات ہو سکتے ہو میرے بدن کی دیواریں لیکن میرے یقین کو مٹا نہیں سکتے جناب والا میرے والد مجھے آج بھو دیا تاتے ہیں جب میں اپنے ہم اور دوست کو ان کے والد کے ساتھ دیتا ہوں نیکن جو پہ مجھے سوٹ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد میں اس چہر اس ملک کیے اپنی جان قرمان کی آج میرے دو بھائی بھی پوری سپورٹ میں حامل خدمات